بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ فرینڈز آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آئی ٹی فاریول پہ فرینڈز اتنے انٹرسٹنگ وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں خاضی ہیں تو فرینڈز آج اس وڈیو کو بنانے کا مقصد ہے جیسا کہ آپ میں سے بہت سے فرینڈ جانتے ہوں گے کہ پیجاب پبلک سروس کمیشن میں لیٹس جو پٹواری کی جاؤں گئی تھی جس کا جو بیسک سکیل الیون تھا جس میں ناؤسو سے زائز ہیٹریا پورے پیجاب کے لیے انمس کی گئی تھی تو بہت سے دوستوں میں نے اس کی جو انفارمنٹی وڈیو ہے وہ تو بنا دی لیکن بہت سے دوستوں نے کمنٹ کیا کہ اس میں قرائٹ ایلیا کیا ہے اس میں کون سے جو ہے وہ افراد اپلائے گا سکتے ہیں اور اس میں ایج لیمنٹ کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ جو کہ آم ایک کینڈیڈیٹ کے قویسچنز ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے قرائٹ ایلیا جو پر ایک وڈیو بنائی جائے اور آپ دوستوں کو بتایا جائے کہ اس میں قرائٹ ایلیا کتنا ہے اور جو ہے وہ اس میں ایج لیمنٹ کوالیفکیشن ایکسپیئرینس وغیرہ اور مین چیز جو کہ اکثر دوستوں نے قویسچن کیا کہ اس میں کیا ٹپلومہ ریکوائر ہے یا نہیں ریکوائر تو اس کا بھی ایک منہ سلوشن آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس وڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا یوڈیوب چینل آئی ٹی فرہ اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری لیٹسٹ آنے والی جابز کی وڈیوز کی نوٹفکیشن حاصل کر رہے ہیں تو چلتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیٹسٹ ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے اس کا جو تمام شرائط و ضعبت کرائی ریا تاکہ آپ جلدی سے ان جابز کو سمجھ کے ان کے اوپن اپلائے کر سکیں تو چلتے ہیں آج کے ایڈورٹائزمنٹ تو گائز پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہے اور سب سے فرسٹ پہ ہی جو ہے پٹواری کی جابز ہیں تو اس میں جو مطرف سیٹیز کو کوٹا دیا گیا ہے وہ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا لیکن آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہی جو ہے تو سب سے پہلے ایج کی بات کریں تو اٹھارہ سے اٹھائیس سال تک جو ہے پلس پانچ یعنی کہ ٹوٹل دیس سال تک جو ہے وہ ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اور یہ میل کے لیے ہے اور فی میل کے لیے ٹوٹل چھتی سال تک اور سپیشل پرسنٹ کے لیے فورٹی تھری یہ تک جو ہے وہ ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے علاوہ کوالیفکیشن کی بات کریں تو انٹر میڈیٹ کمپیوٹر سائنس یعنی کہ پٹواری کا قوم ہی کمپیوٹر پہ ہوتا ہے تو زیر اسی بات ہے پھر کمپیوٹر کی ایجوکیشن ہوگی تو جو ہے نا وہ اس میں اپلائی کر سکے گا لیجیبل ہوگا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایس آفیس میں تین منت کا ڈپلومہ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کلرک کا قوم جو ہوتا ہے وہ ایم ایس آفیس ورڈ ایکزل ایکزیس وغیرہ پہ ہوتا ہے تو زیر اسی بات ہے ایم ایس آفیس آتا ہوگا تو آپ جو ہے وہ کام کر پائیں گے تو یا آپ جو ہے ان کے ٹیسٹ میں اگر کوئی گویسٹنز اس طرح کے آ جاتے ہیں تو اگر آپ کو ایم ایس آفیس وغیرہ آتا ہوگا تو آپ بہتر طور پر ٹیسٹ دے سکیں گے تو اس لیے ڈپلومہ بھی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ فورٹی ورڈز پار منٹ یعنی کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی جائیں یعنی کہ آپ نے ایک کدرک ٹائپ کی جواب کرنی ہے تو زیر اسی بات ہے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جائے وہ دیکھی جائے گی اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ الیجیبل ہوں گے یا انلیجیبل ہوں گے تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی بہتر ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیبس کی بات کی گئی ہے ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہوگا سو مارکس کا جس کے نوے منٹہ جو ہے وہ ٹائم ہوگا جس میں جنرل نالیج اسلامی سٹیڈی کرنٹ فیرز پاکستان سٹیڈیز وغیرہ سے جو ہے وہ اس کے ایم سی کیوز لیے جائیں گے اس کے علاوہ لاسٹ ڈیٹ کی بات کریں تو لاسٹ ڈیٹ وہ ہے یا اکتیس جلائی تو اس کے علاوہ نیچے بھی اور سی جابز ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ پٹواری کی جابز کا اتنا کوئی لمبا چوڑا پسیڈیا نہیں ہے اگر آپ کی انٹر پاس ہے آپ کے پاس ڈیپلوم ہے تو آپ اس میں ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں تو امید آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو آئی ٹی فرائیور کو لازمی وزیٹ کیجئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ٹھینکس فور وچیں